پلیس سبکرائب میری یوٹیوب شینل اور پریس ویل آئیکن تاکہ آپ کو ملتی رہے میری ویڈیو سب سے پہلے کیل چلے امید کرتے ہیں کہ آپ ٹک ٹاک ہوں گے فٹ فارٹ ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ اپنی روٹین شیئر کروں گا کہ میں کیسے برڈز کا برڈز کو فیڈ شیٹ کرواتا ہوں کیسے دانہ شنہ ڈارتا ہوں کیسے ان کی صفائی وغیرہ ہوتی ہے سب سے پہلے یہ پانی والے پورٹ میں نے اس کے نکال دیئے ہیں اب میں ان کو لے کے جا کے ٹوٹی کے نیچے رکھوں گا اس میں پانی ڈالوں گا اور اس کے بعد پھر میں شیٹ میں آکے پقاعدہ یہ جو نیچے صفائی وغیرہ کرنے والی ہے یہ کروں گا اور دانہ شنہ ڈالوں گا تب تک یہ اچھی طرح سے بھیگ جائیں گے تو پھر ان کو صاف کر لیا جائے گا اور دوبارہ شیٹ کے اندر لے آنگا تو چلتے ہیں اس کو سب سے پہلے جا کے پانی کے نیچے رکھے اس کو بھرتے ہیں بھرتنوں کو میں نے رکھ دیا ہے ٹوٹی کے نیچے پانی بھر جائے گا اتنی دیر میں میں صفائی کر لیتا ہوں اور دانہ شنہ جو چین جو نے والا ہے وہ میں سب ہی کر لیتا ہوں مولٹنگ چاہ رہی ہے کہ کچھ پیرز کی توس واجہ سے کافی زیادہ گند ہو جاتا ہے ڈیڈی بھی اس پہ سفائی کرنی پڑتی ہے تو تھوڑی بہت ایسی ہی میں کر لیتا ہوں کہ ایک نیڈن کنین لگیا تو ملتے ہیں جی سفائی کرنے کے بعد سفائی کرنے کے بعد نیچے سارا جو ہے نظر آرہا تھا تقریباً تقریباً ساف ہو چکا ہے تو اس کے بعد میں ان کے دانے والے پورٹس نہیں کر لوں گا یہ جہیں اور ان میں دانہ ڈال دوں گا یہ ویسٹی سارے در کٹھی کیا ہے شاپروں میں ڈال کے میں باہر یہ دے دیتا ہوں کوڑے والے کو تو یہ باہر پانی فل ہو گیا اس کو بند کرتا ہوں جا کے پانی بند کر دیا ہے اب یہ تھوڑی دیر ایسے ہی ابل جائیں گے اس کے اندر یعنی کہ جب ہوگا ان میں لگا ہوا کیا سے کہتے ہیں کندو وغیرہ وہ اچھی طرح سے گلا جائے گا تو اس کے پان کو میں اچھی طرح سے دھولوں اس سے پہلے میں پھر اچھی طرح سے ان کو دانے والے پورٹ ساف کر کے اس میں دانہ وغیرہ ڈال لیتا ہوں جی تو جی یہ میں نے پورٹ نکال لیا ہے تو اس میں دانہ وغیرہ ساف کروں گا اور میں بہت ہی یعنی کہ تھوڑا ساتھ دانہ ڈالتا ہوں اتنا زیادہ نہیں ڈالتا جتنے ایک دن میں کھایا جائے صرف اتنا ہی میں دانہ یوز کرتا ہوں تو دانہ ساف کرنے والی مشین بھی ہے میرے پال اگرس میں ویسٹیز بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو جس کی وجہ سے میں اسے ون بھئی ون کر کے ہی میں ساف کر لیتا ہوں یہ تو قریباً اتنا بچا ہوا ہے ابھی یعنی کہ انہوں نے فل فل نہیں ختم کیا جیسے دوسرے چھوٹے بڑس ختم کرتے ہیں یہ کٹھے رائز نہ ایسا نہیں کھاتے یہ گرمیاں میں بہت ہی کم کھاتے ہیں نارمل سا یہ فوڈ اور سبزیاں زیادہ کھاتے ہیں گرمیاں میں لیکن یہ سوخہ دانہ نہیں کھاتے چیلے جی میں سبی کا میں کل رہتا ہوں چینج پھر آپ کو آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں جی جی تو میں نے سبی کو دانہ جو تھا وہ تو اب ڈال دی ہے اب پانی کی باری ہے جی وہ پانی والے برتن میں دھوکے لاتا ہوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ کیسے ڈالتا ہوں تو ویڈیو میں میں نے سا سرچ لیے نہیں بنائی ایک تو بہت زیادہ لمبی ہو جانی تھی دوسرا ہو گیا کہ اللہ میں خود ہی شوٹ کرتا ہوں جی تو اس ہو جا سے پھر کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو یہ ماشاءاللہ سب ہے میل ڈوکنگ میل ڈوکنگ میل ڈوکنگ کی فیمیل ہے تو اس کے پر میں نے ایک ویڈیو بنانی ہے جو میں پہلے آرہی بھی ایک میں نے بنائی تھی تو میں نے اس کو بوکس ہی نہیں لگایا تو اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا تو سے ویڈیو بنا کے کیا سین بنانا تھا اس کا تو چلے جی اب میں پانی کے برطن لاتا ہوں اور ان کو پانی ڈالتا ہوں تو جی یہ برطن بھی دھلکے آ چکی ہیں جی پانی والے تو یہ ساتھ میں پانی بھی آ چکا ہے کل ان کو ویٹامنس ڈالے تھے تو آج جو ان کو میں صرف سادھا پانی ڈالوں گا ٹھیک ہے جی تو پھر دو دن ویڈ کر کے پھر دوبارہ سے ویٹامنس ڈیوز کرواؤں گا تو چلتے ہیں جو میں پانی ڈالتا ہوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ سارے برطنوں میں پانی ڈال چکا ہے جی اب ان کو یہ پانی پانی ڈال چکا ہے اور دانا بھی ڈال دیا گیا ہے یہ تھی میری روٹین جیسے میں کرتا ہوں دانا شانی دانا اور پانی ڈالتا ہوں تو آج ان کو فروٹ بغیرہ نہیں ڈالے اور نائے کے ویٹامنس ڈی ہیں تو ویٹامنس میں نے پہلے ویڈیو میں دکھا چکا ہوں کہ وہ نورمل جو کیا سے کہتے ہیں کیلچم پی بغیرہ اور اگر آپ لوگوں نے میری ویڈیو نہیں دیکھیں تو میرے چینل میں اپلوڈ آگا جا کے بھی دیکھ سکتے ہیں تو اب میں ایک نئی ویڈیو شوٹ کروں گا وہ میں بتاؤں گا جی اس کے وہ اس میں کے رنگ نیک اور راہ پیرڈیاں جتنے بھی رنگ نیکز ہوتے ہیں ٹھیک ہے کلر فول تو وہ کی سیزن میں جا کے بریڈ کرتے ہیں ایک آریڈی ویڈیو موجود ہو ہے لیکن اس کا یہ سیکنڈ پارٹ سمجھ لیں تو اس کے اوپر میں ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ تو اگر ویڈیو یہ پسند آیا تو چینل کو لازمی سبکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اوکے اللہ حافظ موسیقی